کہتے ہیں چور چوری سے جائے پر ہیرہ پھیری سے نہ جائے چوری کی اگلی دو وارداتیں بس اسی طرز پر انجام دی گئی ہیں اب آپ خود تیہ کیجئے کہ ان میں سے کون چوری ہے اور کون ہیرہ پھیری پر دونوں کے انداز ہیں دلچسپ بیئر کی یہ وہ دو شوقین ہیں جو آج اپنی پیاس بچھانے کے لیے امریکہ کے اس ڈپارٹمنٹل سٹور میں آئی ہیں لیکن بیئر خریدنے نہیں بلکہ چورانے سٹور میں اندر آتے ہی بینا وقت گمائیں یہ دونوں اپنے کام پر لگ جاتی ہیں وہ سیدھے سٹور میں بنے شیشے کے کیس کا دروازہ کھولتی ہیں اور بیئر کین کا پورا کارٹن ہاتھوں میں اٹھا لیتی ہیں اب وہ جلد سے جلد سٹور سے باہر نکل جانا چاہتی ہیں لیکن یہیں پر ان کی قسمت دگا دے جاتی ہے دراصل کیپ لگائے یہ شکس سٹور کا مالک ہے اور اس نے ان دونوں لڑکیوں کو بیئر کاٹن کے ساتھ سیدھے باہر جاتے دیکھ لیا بس پھر کیا تھا وہ ان دونوں کو روکنے کے لیے نکل پڑتا ہے یہ اپنا لائسنسی ریوالور نکالتا ہے اور گیک پر ہی ان دونوں چورنیوں کو دھر دبوچتا ہے ریوالور خود پر تنی دیکھ دونوں لڑکیاں بیئر کا کارٹن سٹور میں ہی رکھ رفو چکر ہو جاتی ہیں اس طرح یہ چوری تو ٹل گئی لیکن سی سی ٹی وی میں کیا چوری کا یہ منظر لوگوں کے سامنے آ گیا یہ امریکہ میں الیکٹرانک سامانوں کا ایک نامی غیرامی سٹور ہے یعنی وہ جگہ جہاں LCD ٹی وی کمپیوٹر میوزک سسٹم سب ہی ملتے ہیں لیکن یہاں آج یہ محلہ ایک خاص ارادے سے آئی ہے ارادہ ایک قیمتی LCD ٹی وی چورانے کا کام خطرناک ہے لہٰذا اس کام کو انجام دینے سے پہلے پوری سابدھانی ضروری ہے بس اسی لیے ہاتھ میں پرس اور کانوں میں موبائل چپکائے یہ محلہ پورے سٹور کا چکر لگاتی ہے تاکہ کسی کو اس پر ذرا بھی شک نہ ہو وہ ہر اس جگہ پر جاتی ہے جہاں سے اسے کوئی چوری کرتے دیکھ سکتا ہے وہ اس بات کا پکہ یقین کرنا چاہتی ہے کہ LCD پر ہاتھ ساف کرتے وقت کوئی اسے دیکھنا لے تھوڑا وقت بیٹتا ہے دکان میں گرہکوں کی تعداد کم ہوتی ہے اب میدان پوری طرح سے کھالی ہے اور یہ چورنی اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی ہے لہٰذا وہ بنا وقت گوائیں نیچے چھکتی ہے اور سیدھے LCD اٹھا کر دکان کی گیٹ سے باہر نکل جاتی ہے اور اس طرح تمام چوکسی کے باوجود ایک چورنی اس الیکٹرونک سٹور سے قیمتی LCD چورانے میں کامیاب ہو جاتی ہے راجیف کشور اور جانوی کرشن کے ساتھ کنال سنگھ جہان آج